میں نے جن کلمات سے مجلیس کا آغاز کیا یہ ایک شیعہ کے دل کی خواہش ہے آپ کے دل کی خواہش ہے دنیا کا ہر شیعہ کوئی زبان بولتا ہو کسی شہر کا رہنے والا ہو ہر شیعہ کے دل کی خواہش جب چاند دیکھتے ہیں محرم کا دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے آپ نے آمین کہا ہے تو آپ کے دل کی یہ خواہش ہے کہ آپ کربلا جائیں انشاءاللہ جائیں تو راستے میں ملینز کی تعداد میں لوگ اس وقت مولا حسین کے روزے میں ہیں اور سب کی ایک ہی آواز ہے لبہ کیا حسین ہزاروں لوگ یہاں سے خافے لے جارے ہیں ابھی ایک ممین سے میری ملاقہ تھی اس نے کہا کہ میں کربلا جائیں گے ہر ان میں چاہتا ہے کہ کربلا جائیں گے کیوں جائے کربلا حسین کو سلام کرنے کے لئے جو جارہ اس لکی بہت لکی ہے جو جارہ لیکن جو نہیں جارہ وہ مایوس مت ہو حسین نے تم کو ماں نہیں بلائے تم یہی سے حسین کو سلام کرو حسین تمہارے سلام کا جواب دیں گے جواب دیں گے اور تم کو بلائیں گے کربلا ہماری ڈیسٹینی ہے کربلا ہماری تقدیر ہے کربلا ہمارا مخام ہے ہم پیدا کربلا کے لئے ہوئے تو یاد رکھو جب کربلا کے لئے تم پیدا ہوئے حسین کے لئے پیدا ہوئے تو ہر وقت تمہارے دلوں میں تمہارے ذہنوں میں یہ آواز رہنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا حسین کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی آپ کی نسرت کرتا میں بھی آپ کی مدد کرتا جیسا ہزاروں کی تعداد میں لوگ لبے کیا حسین بول رہے ہیں اس وقت کربلا میں کیا مطلب ہے لبے کیا حسین کا بہت اچھا سلوگن ہے بہترین نعرہ لیکن مطلب کیا ہے لبے کیا حسین کا لبے کیا حسین کا مطلب ہے کہ مولا میں حاضر ہوں آپ کے لئے میں اپنی سرویسز میں اپنی خدمت آپ کو اوفر کروں کہ مولا میں آنا چاہتا آپ کے لئے دوستو یاد رکھو تم بومبے سے بولو لبے کیا حسین یا کوئی کربلا میں ذریع مبارک کے سامنے جا کے بولے لبے کیا حسین بات ایک ہے دعا یہ کرو کہ جب تم بولو بومبے میں لبے کیا حسین تو حسین وہاں سے فکار کے بولے آجا ملے ماننے والے میرا کلمہ پرنے والے آپ میرے پاس حسین ہمارے لبے کا جواب دے جواب دے زندگی میں ایک دفعہ ایسا بولو کہ حسین ہم کو کہہ جائے ہاتھوں کو کھول کے کہ آجا ملے تھی جتنے جمع ہوئے تھے آج شورے کے دن سب لبے کیا حسین بول رہے تھے حبیب بھی وہی بولا تھا حر بھی وہی بولا تھا جان بھی وہی بولا تھا ظوہر بھی وہی بولا تھا ہر آدمی لبے کیا حسین بولا تھا چودہ سو سال کے بعد ممبئی کا شیعہ وہ بھی فکار کے بولا لبے کیا حسین تم یقین کرو اگر تمہاری لبے accept ہو جائے تمہاری لبے قبول ہو جائے تو فاطمہ کا لاکھ تمہاری زندگیوں کو بدل دے تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے محرم آ گیا کل سے انشاءاللہ مسلسل مجلسیں ہیں آپ کی لیکن یہ دن یہ دس دن ٹورٹل مارننگ ڈیز ہے غم کے دن ہے ہسنے بولنے کے دن نہیں ہے کلرفول ڈرسلس پھرنے کے دن نہیں ہے یہ یاد رکھو کہ تم صرف اور صرف تمہارے ذہن میں یہ رہنا جیسا اگر کسی کا باپ مر جائے کسی کی ماں مر جائے تو تم غم کرتے ہو مولا حسین کا غم ماں باپ کے غم سے زیادہ ہے ماں باپ کے غم سے زیادہ یاد رکھو ہمارا کوئی غم نہیں ہے ہمارا سارا غم خربان ہے مولا حسین کے ہوئے تو کل سے اپنی لائف کے سٹائل میں چینج لانا آج ایک انٹرڈیکشن ہے کل سے بھی ان ٹاپک پہ بات کروں گا آج صرف آپ کو بریف کرنا چاہا کہ ایک سال گزر گیا پورا سال گزرا فوڈین فونی وائل ہجرہ تھا ایک سال میں لاسٹ یئر جب محرم گیا تھا ازا گئی تھی آٹھ ربی لول کو تو اس وقت دلوں میں یہ تھا کہ حسین چلے گئے حسین چلے گئے اب انتظار تھا محرم کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے صحت کے ساتھ تم کو محرم دے دیا ہیلتی ہو کتنے لوگ لاسٹ یئر تھے اور آج نہیں کتنے لوگ ہیں لیکن ہیلتی نہیں ہے صحت کے ساتھ نہیں خیصر باگ میں اتنا بڑا مجموع مجھے چاندرم کی مجلس سنگا تم شکر ادا کرو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے محرم ہم کو صحت کے ساتھ دیا اور یہ بھی شکر کرو کہ یہ پورے دو مہنے آٹھ دل تم ازاداری کرنے کی تم کو توفیق لے تم بیمان نہ ہو تم پریشان نہ ہو بس مجھے سعادت ہے اللہ کہ میں اسی انداز سے ذکر امام کرو لاسٹ یر جتنا کیا تھا اس سے کہیں زیادہ کرو تُو سعادت ہے give us chance give us chance اس لئے کہ تُو موقع دے گا تو ہم حسین کی ازاداری صحیح معنی میں کر سکتے ہیں ایسے ازادار بنو دوستو ایسے ازادار بنو جیسے ازادار بننے کا حق ہے مولا حسین بولے کہ یہ جو خیصر بات میں بیٹھ کے مجھے سن رہے یہ صحیح معنی میں میرا حق ادا کر رہے صحیح معنی میں میری بات سن رہے حسین کی بات سننا ہے حسین کی بات کرنا ہے اس لئے کہ اپنے زہر میں مائن میں تمہارے 24 hours ایک ہی چیز رہنا کہ فاطمہ کا لال کربلا آگیا حسین کربلا آگئے آپ پیدا ہوئے ہم دنیا میں آئے یہ محرم کے لئے عزا کے لئے ماتم کے لئے گریہ کے لئے ازاداری کے لئے کربلا کے بعد جتنے شیعہ پیدا ہوئے غور سے سنو جتنے شیعہ دنیا میں آئے وہ سب کے سب ایک مظلوم بی بی کی دعا سے آئے ہم جو دنیا میں آئے حسین کی ماں کی دعا سے آئے بی بی نے دعا کی جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ ایک خون پیدا کرے اس وقت حسین کی ماں نے ہٹوں کو اُبھائیں گے دھوا دیجئے کہ پروردگار میرے بچے کی ازاداروں کو سلامت رکھیں کل سے لے کے دس مہرام دھائیں کل سے لے کے دس مہرام دھائیں امام حسین کو کوئی توفہ دینا چاہتے ہیں کوئی گفت دینا چاہتے ہیں مولا حسین ہم کیا گفت دیں پیسہ نہیں ڈالٹ نہیں سونا چاندھی نہیں ایک مولا حسین کو گفت ہمارے سارے علماء بولتے کہ پہلی مہرام دھائیں دس مہرام دھائیں مولا حسین کو توفہ لو میری ریکٹویس ہے میری خواہش آپ سے آپ یقین کرو منبر سے بول رہا پھر سر باگ کے دس دن میں تمہاری زندگی بدلتی کے ساتھ میں دیکھا ہے دس دن میں تمہاری تقدیر بدلتی کے ساتھ اس لیے کہ حسین ایک لمحے میں تقدیر بدل سکتے ہڑکی نہیں بدلے وحبِ قلبی کی تقدیر نہیں بدلے کیا بھاگ کیا کر دیا کہ آج زمانے کا امام زمانے کا امام اللہ میرے مولا کو سلامن رکھے اور زہور جلدی کرے انشاءاللہ زمانے کا امام وحبِ قلبی کو سلام کرتا ہے وحبِ قلبی کو زمانے کا امام جب سلام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے بی بی انتا و امی تبتم وحب اس کا مطلب ہے امام اے وحب فرزند مظلوم بی بی زہرہ شہدہ کربلہ کی زیارت پڑھو آج ہر گھر میں ڈیوٹو پہ ہر جگہ ڈیوائن پل پہ شہدہ کربلہ کی زیارت پڑھو اس کا ترجمہ دیکھو زمانے کا امام جب شہدہ کربلا کو سلام کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بی بی انتا و امی تبتم مولا بول رہے فرزند زہرہ بول رہے فرزند مظلوم بی بی زہرہ اس کا مطلب جائے کہ اے وہاں میرے ماں باپ فیدہ پوچھ پڑھ آپ سمجھے اتنی بڑی بات شہدہ کربلہ کے جملے جو میں نے بھی دہرہایا جو روز آپ جارت وارسہ میں پڑھتے ہیں یہ status حسین نے دیا وہاں آپ کو نہیں آپ کو بھی بھی you try میں چاہتا ہوں یہ دس دن جتنا میرا بھوڑے کا یوں دھوڑے سن رہا ان کے لئے روز ایک پیوہ اپنی لائف کو dedicate کرو کربلا والوں کے اپنی لائف کو total dedicate کرو دس دن تو بس یہ عمل سن رہا مسار کے آرہا ہے کل سے لے کے ہر لگنا لڑکی کو بڑھوں کو معلوم ہے سپل ترین چیز ہے سورہ خل آتا ہے پڑھنا کوئی ایسا مسلمان ہے کوئی ایسا شیعہ ہے جس کو سورہ خل پڑھنا نہیں آتا سب کو بسم اللہ خل اللہ سمع لم یلی ولم یلل ولم یکل روزانہ پہلی مہرم سے دس مہرم سو مرتبہ پڑھے آپ انہوں نے سو مرتبہ پندرہ منٹ بھی نہیں ہوتے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھو آپ ٹریل میں جارے بس سے جارے بائٹ پہ جارے کار میں جارے گھر میں بیٹھے خالی دس دس پندرہ بندرہ بھیج بھیج کر کے سو مرتبہ سو مرتبہ سورہ خل پہلی مہرم سے دس مہرم تک پڑھ کے مولا حسین کو گفٹ کرنا روز دیکھو آپ کتنی بڑی بات ہم اور توفہ حسین کو دیں مولا حسین طرف سے کچھ ہی مان صرف یہ بول رہی یہ سورہ خل امام حسین کا مولا فیوریٹ سورہ مولا حسین اس کی کسرت سے کلامت کرتے تھے آپ ممبر سے مر رہا خیصر بات کے تمہاری زندگی بڑھ بڑھ تمہارے پاس پاور آ جائے گا جس کا ذہن کمزور ہے کھول جائے گا جس کے کام نہیں بن گے وہ کام بنے گے جس کے دل میں سکوم جس کی زندگی سے ختم ہو گیا پیس اس کو بڑھ وہ واپس آئے گا رزک دروازے اللہ کھول دے گا یہ اتنا برکت والا عمل ہے اتنی برکت والا عمل میں عورتوں کو بھی بھولوں مہوں کو بھی بھولوں میری بہروں کو بھی بھولوں سب پھر دیکھنا بومے میں رزک ایسا اوگلتا تو نہ ریبھر سا آئندہ سال تک ایک فلیٹ ہے تو دو ہو جائیں گے انشاءاللہ رزک واسی حلال طیب اللہ عطا کرتا سو مرتبہ سن پہنی محرم سے دس محرم پڑھ مولا حسین کو جائے تو بولو مولا حسین ہم گناہ دار ہیں یہ ہمارا توفہ ہے آپ گفت ہے آپ اس کو خبول کیجئے اور آپ ہم کو آتا کیجئے پھر آپ دیکھ کہ تمہاری زندگی بدلتی کیسا سلوہ پڑھ لیں محمد وآل محمد